السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور سن نوہ ہجری میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ قریباً یہ اور ان کا قزن دونوں بیس دن قریب یہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے اور نماز کے مسائل کو سیکھتے رہے بیس دن کے بعد جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی اجازت طلب کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو لیکن سی بخاری کی حدیث میں آپ نے ان کو فرمایا نماز تم اسی طرح ہی پڑھو گے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو نماز اسی طریقے کے مطابق ہی اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول ہوگی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے اور ہمیں بتائی ہیں اور جس طریقے سے صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہم تک پہنچائی ہے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں وہ لوگوں کے واسطے سے پہنچی ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے لیا ہوا ہے اس کے الفاظ کی حفاظت کا اس کے الفاظ کے اندر تو کوئی شخص بھی رد و بدل نہیں کر سکتا اور اس کے معانی کے اندر بھی اگر کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو علماء حق اللہ تعالی نے ہر دور میں پیدا کیے ہیں جو اس کی تردید کر دیتے ہیں حدیث بھی اللہ کی وحی ہی ہے لیکن اس میں لوگوں نے کچھ چیزیں اپنے پاس سے داخل کی اس کی حفاظت بھی ہے لیکن اس کی حفاظت ہمارے ذریعے سے محدثین کے ذریعے سے اللہ تعالی نے کروائی ہے اور اس کیلئے اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے والا حدیث بیان کرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کیا اس کا حافظہ کمزور تو نہیں ہے اس بندے سے یہ حدیث بیان کر رہا ہے کیا اس نے اسی بندے سے یہ روایت سنی بھی ہے کہ نہیں سنی بہت سارے اصول ہیں حدیث کے جب حدیث ان سارے اصولوں پر پوری اترتی ہے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور جو روایت ان اصولوں پر نہیں اترتی اس روایت کو ضعیف روایت کہا جاتا ہے اب سیدنا مالک بن حویرس جب جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے ان کو فرمایا تھا کہ نماز تم نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا اب وہی مالک بن حویرس جو نو حجری میں آپ کے پاس نماز سیکھنے آئے تھے اور بیس دن رہے نماز سیکھتے رہے وہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی علیہ الصلاة والسلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے رفع علیہ دین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع علیہ دین کرتے تھے اسی طرح جب تیسی رکعت کے لئے اٹھتے تھے رفع علیہ دین کرتے تھے اب وہ صحابی جو آپ کی وفات سے دو سال پہلے آپ کی نماز آپ سے سیکھ کر گیا ہے اور وہ صحابی ہے جس کو نبی علیہ الصلاة والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تم نماز اس طرح پڑھو گے اس طرح تم مجھے پڑھ کے دیکھتے ہو جا رہے ہو پھر وہ دس حجری میں دوبارہ آئے تو کہتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا نبی علیہ الصلاة والسلام نے اوپر چادر گرم لی ہوئی تھی اور صحابہ اکرام نے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ اکرام بھی وہ چادروں کے اندر سے ہاتھ نکال اس طرح کی حدیثیں مرویں ہیں اب دیکھیں جو دس حجری میں آیا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام بھی رفعہ ادین کر رہے ہیں آپ کے صحابہ اکرام بھی رفعہ ادین کر رہے ہیں اور سارے رفعہ ادین کر رہے ہیں اور رفعہ ادین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور مالک بن حویرس کو بھی وہی حکم فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہی نماز پڑھنے ہیں تو پھر یہ منسوخ کہاں سے ہو گئی دوسری بات سنن نبی داوود میں حدیث موجود ہے نبی علیہ الصلاة والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دس سے آبا اکرام کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ میں تم سے زیادہ اللہ کی رسول علیہ الصلاة والسلام کی نماز کو جانتا ہوں اب ان سے آبا میں جن کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی ہے ان میں سیدنا ابو حریرہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ عنہ سے تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ تمہیں نماز زیادہ یاد ہے ہماری بنسبت حالانکہ تم ہم سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے اپنی نماز پیش کرو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا وہ واقعی نماز اللہ کے رسول والی ہے یا نہیں ہے اب یہ نماز وہ پیش کر رہے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام کی وفات کے بعد اب دس سے آبا اکرام نے جب ان کی نماز کو دیکھا ان کی نماز کے اندر رفوالدین رکوع جاتے وقت بھی تھا رکوع سے اٹھتے وقت بھی تھا اور تیسری رکعت کے لیے بھی تھا اب سیدنا مالک بن حمید السائری رضی اللہ عنہ نے ان تینوں مقامات پر رفوالدین کیا وہ لمبی حدیث ہے اور سلام پھیر دیا تو صحابہ اکرام فرمانے لگے کہ ہاں واقعہ تن ہی نبی علیہ الصلاة والسلام کی نماز بلکل ایسے ہی تھی آپ اسی طرح ہی نماز پڑھتے تھے اب دس صحابہ اکرام جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ الصلاة والسلام کو دیکھا اور وہ نبی علیہ الصلاة والسلام کے بعد ایک صحابی سے ہی آپ والی نماز چک کر رہے ہیں اور اوپر مور لگا رہے ہیں کہ واقعہ تن ہی نبی علیہ الصلاة والسلام کی نماز ایسے ہی تھی تو اگر یہ منسوخ ہو گئی تھی تو انہوں نے وہاں وضاحت کیوں نہیں کی کہ آپ نے رفوالدین کیوں کیا یہ تو منسوخ ہو گئی ہے دو باتیں ہوگی تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ منسوخ ہونے کے لیے یہ بازیں میں رکھیں منسوخ ہونے کے لیے آپ کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں معین کریں کہ یہ حدیث جو ہے چھے ہجری کی ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ سات ہجری کی ہے تو چھے والی منسوخ ہو گئی اور سات والی ناسخ ہے اس پر عمل کریں گے کوئی ایک روایت ایسی لے آئے اب دس ہجری تلق میں نے نبی علیہ الصلاة والسلام سے رفوالدین ثابت کر دیا ہے ٹھیک ہے اور صحابہ اکرام بھی بعد میں ان سے بھی ثابت کر دیا ہے اب کوئی ایک حدیث آپ لے آئے ہیں جو گیارہ ہجری کی ہو کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے گیارہ ہجری میں فلان عماز پڑھی اور فلانسیابی آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ نے رفوالدین نہیں کیا اور وہ حدیث بھی اس طرح صحیح ہو جس طرح یہ حدیثیں میں نے پیش کی ہیں اور بلکل صحیح ہیں ان میں کوئی بندہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ناسخ منسوخ کے لیے یہ آپ کو بعد میں دلیل دینی پڑتی ہے کہ اس وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے تو جب کوئی ایسی صحیح روایت ہے ہی نہیں کہ آپ نے رفوالدین نہیں کی کوئی ایسی صحیح روایت ہے ہی نہیں دنیا کائنات میں جس میں یہ ہو کہ آپ نے رفوالدین کے بغیر نماز پڑھی ہے دنیا کائنات میں کوئی ایک ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے رفوالدین کے بغیر نماز پڑھی تو منسوخ کہاں سے ہو گئی چلو طریقہ تو بعد میں طے کریں گے کہ پہلے کی کون سی ہے جب ایک رویت کوئی ملتی نہیں ہے ایسی صحیح حدیث کہ نبی علیہ السلام نے رفعیدین نہیں کیا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں رفعیدین کے ساتھ بھی نماز پڑی ہے رفعیدین کے بغیر بھی نماز پڑی ہے یہ تو گویا کہ نعوذ باللہ ہم نبی علیہ السلام پر بہتان لگا رہے ہیں کہ ایک بات آپ کس سے صحیح ثابتی نہیں ہے اس کی نسبت آپ کی طرف صحیح سنن سے ثابتی نہیں ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے ساتھ بھی پڑی ہے اور بغیر بھی پڑی ہے اور پھر صحابہ اکرام زندگی کے بعد نماز شیک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کی نماز یہی تھی تو منصوب کہاں سے ہو گئی دلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو بارے میں جو آپ نے بات کہی ہے دلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی بھی صحیح روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے رفعیدین کے بغیر نماز پڑی ہو ایک بات تو یہ ذن میں رکھیں پہلی بات کہ ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے جب حدیث اور صحابی کا عمل تکراج ہے تو پھر یاد رکھیں ہمیں حدیث لینے کا حکم ہوتا ہے ہم وہ کام کریں گے جو حدیث نے بتایا ہے ہم صحابی کی بات کو نہیں لیں گے کیونکہ دین اللہ کی رسول پہ اترا ہے نبیل اسلام پہ اترا ہے جب عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ رفعیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے رفعیدین نہیں کیا اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں پرکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ